آپ بھی نات پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا سب لوگوں بولنگے کہ جب گانا ہی نات ہی سننا ہے تو نات بغیر قوالی کے بغیر مزامر کے کیوں سنیں وہ مزامر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا قوالی یہاں ہوگی کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی بولے گا آپ قوالی مزا نہیں رہا لڑکی آئے گی تب اسی لئے ان دنوں سے روکنے کے لئے نات خانی دس پرسنٹ ہو نوے فیصدی قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے اور تم سے بھی پہ کہتا ہو کہ صرف نات سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے کٹیں گے نوچیں گے تمہاری لاشوں کو گرائیں گے یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں اگر تم نات سننے کے بعد پھاگے گا نات سننے ضروری نہیں ہے قرآن سننے ضروری ہے حدیث سننے ضروری ہے بزرگوں کی بات کہ ہمارے جلسے میں فلانا شاعر آئیں گے ہمارے جلسے میں فلانا مقرر آئیں گے بس یہی چیز ہمارے اندر رہ گئی یہ نہیں کہ جو تقریب کیا جائے جو گفتگو کی جائے جب اللہ رب العزت کے فرمان کو بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کا جذبہ و شوکر یہاں پر نہیں آتے ہیں بلکہ ہاں فلانا صاحب نے بہت اچھی تقریر کی بہت بزادہ اندر کو واہ واہی ملی حضرات محترف بس ہمارا معاول یہی تک محدود رہ گیا ہے ہم لوگ جلسے رجاتے ہیں سنتے ہیں واہ واہ ہی کرتے ہیں لِنَبُلُوَكُو لِيَبُلُوَكُو اَيُّكُو احسن و عملہ کے تم عمل کے اعتبار سے کون بہترین آدمی ہے اللہ رب العزت اس آیتِ کریمہ میں موت اور زندگی کو پیدا کرنے کی حکمت کو بیان کر رہا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لِيَبُلُوَكُو اَيُّكُمَ احسن و عملہ جان لو کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جان چھو تمہارا انتحان ہو تمہیں پرکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آدمی کون ہے اچھا آدمی کون ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی جسے لمبی عمر اتا کرے اللہ تعالی جسے لمبی عمر دے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو وہ نیک آدمی ہو تو وہ بہترین آدمی ہے اور فرمایا گیا یا رسول اللہ برا آدمی کون ہے بہترین آدمی کون ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جسے لمبی عمر دے اللہ رب العزت جسے طویل عمر اتا کرے لیکن اس کے باوجو وہ اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کرتا رہے تو وہ بہترین ہے حضرات محترم اس عدیث کے اعتبار سے آج ہم لوگ آپ کو معاینہ کریں کہ اس عدیث کے مطابق ہم لوگ کہاں پر کھڑا ہیں ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں آخر ہمارا شمار کم لوگوں میں ہوتا ہے کیا ہم اچھے لوگوں میں آتے ہیں یا بورے لوگوں میں ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اقل مند آدمی کون ہے سمجھدار آدمی کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ سمجھدار چلاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے اور موت کو ہمیشہ قسرت کے ساتھ یا کرے تو وہ اقل مند آدمی ہے حضرات محترم ایک دنیایوی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا آج اکثر آدمیوں کے پاس موٹر سائیکل موجود ہے اگر کسی کو یہ علم ہو جائے کہ ابھی راج دھانوار میں بہت بہت سختی کے ساتھ چیکم ہو رہی ہے آدمی ہیلمیٹ کا پہلے دیکھے گا ڈرائیونگ لیسنس پہلے دیکھے گا گاڑی کے ٹانکزات کو پہلے نکالے گا اگر دراج دھانوار جانا ہو اسے تو ہر ایک چیز وہ نکالے گا پرک کر جائے گا وہ اپنی اقل مندی کو ثابت کرنے کے کوشش کرے گا کہ ہاں مجھے میرے پاس علم آیا کہ ہاں وہاں پر چیک چل رہی ہے لیکن اگر اس کے پاس علم ہونے کے باوجود اگر وہ ہیلمیٹ لے کر نہیں جاتا ہے لائسنس لے کر نہیں جاتا ہے اگر گاڑی کے ٹانکزات لے کر نہیں جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد افسوس کرتا ہے کاش کہ میں اپنے گھر سے لیکن سیاقیزات لے کر آتا حلمکو لے کر آتا لائسنس لے کر آتا تاکہ میں آپ پولیس والوں سے پچھتا اسی طریقے سے اللہ رب پولیس دور قرآن مجید مرشاق کو آتا ہے حتی اذا جاؤ احدا ہنو الموت اول رب پر جرجون ان میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں اے رب مجھے دنیا میں بیٹ دے لا علیہ آمانو شالیہ تاکہ میں نیک اعمال کروں جس کو میں نے دنیا میں بھولا دیا تھا حضرات محترف میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں سب آپ کے پاس علم آ گیا سب آپ کے پاس نولے جا گیا سب آپ کے پاس روشنی روشنی موجود ہے لیکن آج ہم لوگ اس سے نعاش رہے ہیں آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں حضرات محترف تو آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ بے وقیقوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے یہ عقل مندوں میں اگر آپ آخرت کی فکر میں لگے ہیں اگر آج ہم لوگ رب کو منانے کی فکر میں لگے ہیں تو ہمارا شمار عقل مندوں میں دھر 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 آیا ہے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مچید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے حضرات محترم آج آدمی کماتا ہے کیوں کماتا ہے تاکہ میرے بچوں کی پروری شچی ہو جائے آدمی کیوں کماتا ہے تاکہ رہنے کے لیے سہنے کے لیے مکان ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے ومن یفعال ذالک فا اولائکہ ہم الخاسرون اگر کوئی ایسا کر گزرتا ہے یعنی مال کمانے کی خاطر رب کو بھولا دیتا ہے اولاد کی فکر میں رب کو بھولا دیتا ہے فا اولائکہ ہم الخاسرون تو یہی لوگ غفلت برتنے والے ہیں یہی لوگ مقصان اٹھانے والے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنْ يُعْخِرَ اللَّهُ نَجْسَنِ جَا جَلُّهَا جب کسی کے موقع وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کسی کو محبت آتا نہیں کرتا ہے آج تو ہم لوگ کہیں پر جاتے ہیں کہیں کا سفر ہوتا ہے ہمارا اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم پورے پھول تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں ہر ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں پیٹرول ہے یا نہیں ہے جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں کہ پیسہ ہم سے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے ہر ایک چیز کا جائزہ لے لیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ ہمارا عیمان ہے قرآن شریف پر قرآن کے ہر ایک آیت پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی قرآن میں ارشاد شرمائیہ وہ سب برحق ہے لیکن پھر بھی آج ہم جلسوں سے کیا سکھتے ہیں نہ جانے ہم لوگ جب سے پائدہ ہوئے ہیں نہ جانے کتنے جلسوں میں گئے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے کچھ تبدیلی پائدہ نہیں علماء کرام پیٹھے ہیں آج ہم لوگ جب سے پائدہ ہوئے ہیں ہر سال نہ جانے کتنے جلسوں میں جاتے ہیں کوئی تبدیلی پائدہ نہیں ہوا آخر حصہ کیوں آخر اس کی وجہ کیوں ہے کیا ہے حضرت محترم آج ہمارا مقصد صرف جلسے کا نامود رہ گیا کہ ہمارے جلسے میں فلانا شاعر آئیں گے ہمارے جلسے میں فلانا مقرر آئیں گے بس یہی چیز ہمارے اندر رہ گئی ہے یہ نہیں کہ جو تقریر دیا جائے جو گفتگو کی جائے جو اللہ رب العزت کے فرمان کو بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کا جذبہ و شوق شوق یہاں پر نہیں آتے ہیں بلکہ ہاں فلانا صاحب نے بہت اچھی تقریر کی بہت بہت زیادہ ہمارے جلسے میں آنے سے پہلے ہوتے ہیں جلسے میں آنے کے بعد بھی وہی معاملہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ کیا بگڑتا ہے ہمارا ماحول ایسا یہ بگڑتا ہوا چلا جاتا ہے اگر ہم جلسے میں اگر یہ نیت لے کر جائے کہ اس جلسے میں ہم جا رہے ہیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے حضرات محترم اگر آپ نے یہ جذبہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے گے تو یہاں درکھئے یہاں سے یہ سیکھ لے کر جائیے کہ جب کچھ جائیں گے تو یہاں درکھئے گا کہ یہاں سے اٹھئے گا یہ فرمان کہ اللہ رب العزت کے رشاد کو ضرور لے کر جائیے گا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھے گا اے بندے بتا میں نے تجھے صحیح دی تھی کیا تو میرے لئے نماز پڑھتا تھا اے میرے بندے میں نے تجھے روزی دی تھی رسق دیا تھا کہ تو میرے بارگاہ میں خرچ کیا کرتا تھا میں نے تجھے دنیا کی تمام دولتیں دی تھی بتا تو دنیا میں میرے لئے کیا لیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اگر آپ دنیا میں رہ کر نماز پڑھیں گے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے تو کل فخرانہ انداز میں کہیں گے اے میرے رب کائنا تو نے دنیا میں مجھے تمام دولت سے نماز آتا لے تیرے لئے میں نمازوں کا زخیرہ لے کر آیا ہوں عبادتوں کا زخیرہ لے کر آیا ہوں حضرات محترم لیکن آج ہمارا جو ماحول ہے نہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں ایک بس میں آخری بات کہہ کر گزر جاؤں گا زیادہ وقت لینا بھی مناسب نہیں ہے آج ہمارے محلے میں یہ جو جتنے بھی اڑوس میں گاؤں ہیں یا اس علاقے میں کہہ لیجئے نولیج کی اتنی کمی ہے پڑھائی لکھائی لکھائی کی اتنی کمی ہے نہ والدین سے صحیح بات کرنے کا طریقہ نہ کھانے پینے کا طریقہ یہاں پر اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے یہ زیمداری کس کی ہے ایک والدین کی ہوتی ہے علماء لکھتے ہیں کہ بچے جب پائدہ ہوتے ہیں تو سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں ان کے ماں باپ جو چاہے ہیں اس پر لکھ دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ اگر اچھی چیزیں لکھ دیں گے تو وہ اچھی پروان اسے چڑھیں گے تو وہ اچھی چیزوں میں مشغول رہے گا اگر ان کے ماں باپ اچھی تربیت نہ دیں گے تو وہ بگر بگوہ نظر آئے گا تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بس بس دیندار بنائے الحمدللہ میں بریلی شریف میں امامت کرتا ہوں حضرت وہاں پہ لگ بڑ بیس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ تمام لوگوں کو میں نے نمازی بانا رکھا لیکن آج لوگ وہاں پر مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تک نہیں ہیں آج لڑکا جب جوان تھوڑی سی بھلوگیت کے آ جاتی ہے اس میں رنگ پکڑ جاتا ہے کہ مجھے کمانے کے لیے جانا ہے اب مجھے کمانے کے لیے جانا ہے اور گھر والے چھوڑے بھی دیتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو کمائے گا تو ارے کم سے کم اسے اتنا اتنا جو دے دیا ہوتا کہ جب آپ کا چانہ چاہ اسے اٹھ جاتا جب لوگ آپ کو قبر میں دفنا دیتے تو کم سے کم آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ قادیہ پڑھنا سیکھ جاتا کم سے کم آپ اسے اتنا نالج دے دیتے اتنا علم دے دیتے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے تو آپ کے قبر پر پڑھ کر آپ کے قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاعوت کر دیتا حضرات محترف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے دس کلامِ مجید پڑھنے کا سوابت ہے حضرات محترف آج ہمارے پارے نالج دے دیتے کم سے کم آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھنا چاہ رہے کم سے کم اس قابل تو بنا دے کہ وہ نماز صحیح سے پڑھ سکے کم سے کم اس قابل تو بنا دے کہ آپ کا بچہ آپ کا عدب کرنا سیکھ جائے کم سے کم آپ اپنے بچوں کو اتنا نالج دے دے کم سے کم وہ اپنے بڑوں سے بات کتنا صحیح سے سیکھ جائے آج کل اگر کوئی محلے سے گزر جائے تو کسی کو سلام جائے نہیں کرتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پراتے ہیں جب تم صبح کرو تو اپنے ماباپ کو راضی رکھو اور جب تم اپنے ماباپ کی طرف مسکرا کر دیکھو دے اللہ رب العزت ایک حج مقبول کا سواب بتا فرمائے گا حضرات محترم آج آدمی پیسہ خرچ کر کے مکہ مدینہ دیاتا ہے آج آدمی لاکھوں روپیر خرچ کر کے حج کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ حج مقبول ہو یا نہ ہو اللہ اسے قبول کرے یا نہ کرے گارنٹی نہیں ہے لیکن ماباپ کے چہرے کو دیکھنا ایک اہسی دولت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پراتے ہیں جب تم محبت بری انداز سے محبت بری نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھو گے اللہ رب العزت حج مقبول کا سواب تو حضرات محترم تو اپنے بچوں کو نولیج دیجئے تعلیم دیجئے انہیں پرندیخ تخت کیجئے انہیں جاہل نہ رکھیں کم سے کم اتنا پڑھا لکھا دیجئے کم سے کم آپ کا عدب کرنا سکھ جائے جب آپ بڑھا پر کی منزل کو پہنچ جائے تو کم سے کم آپ کو دو وقت کی روٹی نصیب سے کھلا دیں آپ کو دو وقت کی روٹی عدب سے پیچ پیچ دیں آج میں نے محاسبہ کیا ہے ایسا نہیں کہ کسے کہیں پر پڑھا کر میں کہہ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھنے بات ہے آج ماں باپ کو ہاناں کے بیٹوں کو پڑھایا لکھا لکھائے نوکریہ کرایا لیکن آج ماں باپ کو پوش نہیں رہے یہ سب کیا ہے یہ سب دین سے دوری کی بات ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح طور پر علم دین سیکھنے کی توفیق جاتا کرنا ہے بس آخری میں جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جان چھو تمہارا امتحان ہو کہ تم عمل کے اعتبار میں سے تم میں سے کون بہتر ہے اب اپنا محاسبہ کریں کل قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا اس میں کسی کو شک نہیں ہے یہ جو دیبندی ہیں اس بات کو مانتے ہیں کل قیامت کے دن حساب ہوگا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے موت ہر ایک کو آنی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا اس معفیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے